آج ہم نے چوکلیٹ سیرپ گھر پہ تیار کیا ہے اور کس طرح تیار کیا ہے ابھی آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کی بات بیل آئیکن دبانا ہے اور آل کے اپشن کو سلیکٹ کر لینا ہے تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ کامٹس کر کے پیارے پیارے آپ نے مجھے اپنے مشورے دینے ہیں اپنی باتیں بتانی ہیں آپ نے کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں میری حوصلہ اگزائی کر دیکھنا ہے کیونکہ مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور لائک کا بٹن لازمی دبانا ہے تو چلی آئیے چوکلیٹ سیرپ تیار کرتے ہیں جو کہ بہت آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش اکرم ہوں گے آج میں چوکلیٹ سیرپ بنا رہی ہوں گھر پر اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ بہترین قسم کا چوکلیٹ سیرپ گھر پر آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو تین کھانے کے چمچ میں نے لے لی ہے چینی آپ پاوڈر شوگر بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر داندار چینی کا استعمال کیا ہے تین کھانے کے چمچ ہم لیں گے کوکو پاوڈر اس کو مکس کریں گے اور یہاں پر ڈالیں گے ہم ایک چمچ کورن فرور یہ اس کو گاڑا کرنے میں مدد دے گا اور ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کر لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا دودھ تقریباً آدھا کپ کے قریب ہم اس میں دودھ ڈالیں گے اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے ایک پیارا سا پیسٹ بنائیں گے اس کا بہت آسانی سے بن جاتا ہے گھر میں اور کوئی مشکل نہیں ہوتی اور بہت مزے کا بنتا ہے اور بازار سے زیادہ بہتر آپ بنا سکتے ہیں گھر میں اس کو ملڈ کرنے میں چینی کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن آپ نے کر لینا ہے اس کو اور بہت آرام سے یہ ہو جائے گا ملڈ اب کچھ تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ دودھ ڈالیں گے اس میں اس کو مکس کرتے ہیں اچھا سا یہ چاکلیٹ سیرف جو ہے وہ بہت جگہ پر استعمال ہوتا ہے کیک پہ آپ استعمال کریں گے اور پیسٹریز پہ استعمال کر سکتے ہیں براؤنیز بنائیں تو آپ ان بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں پر آپ اس کو ڈال کر کھا سکتے ہیں بچے کو بہت پسند کرتے ہیں چاکلیٹ سیرف کو اس کو ایک اچھا سا پیسٹ بنا کر پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی دیکھیں بہت اچھا سا پیسٹ بن گیا ہے بہت سموتھ سا اور اب ہم اس کو جو ہے ایک پین میں ڈالیں گے اور پین جو ہے وہ آپ کی گرم نہیں رکھنا بلکل ٹھنڈے پین میں ڈالیں گے کیونکہ اس میں لمس پڑھنے کا خطرہ ہے تو ہم یہ تمام سیرف جو ہے اپنا بھی بنا نہیں ہے جو تو ہم اس میں ڈالتے ہیں اور فلیم کو پھر آن کریں گے اور ہم نے اس کو اس پر رکھ دیا ہے اور فلیم جو ہے وہ بہت سلو ہے اور سلو فلیم پر ہم نے مسلسل چمت چلانا ہے کیونکہ اس میں لمس پڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے تو فلیم کو لو ہی رکھنا ہے اور ہلکا ہلکا ہم اس کو چلاتے رہیں گے اور دیکھیں گے ایک جو ہمیں تھکنس چاہیے جب اتنی ہو جگی تو پھر ہم اس کو اتار لیں گے اور جتنی آپ کو تھکنس چاہیے اس کی آپ نے اس سے کم پہ اتارنا ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید گاڑا ہو جاتا ہے مزید تھک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو چمچ مسلسل چلانا ہے یہ آپ نون سٹک پہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا زیادہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا اور فلیم کو بلکل آپ نے سلو پہ رکھنا ہے فلیم نہیں آپ نے میڈیم یا ہائی پر تو بلکل بھی نہیں کرنا بلکل سلو فلیم رکھنا ہے آپ نے اور مسلسل چمچ چلانا ہے لامزے اس میں نہیں پڑھنے چاہیے سموتھ آنا چاہیے ہمارا ٹیکسچر کیونکہ میں نے اس کو کیک پہ یوز کرنا ہے اس لیے میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لی جائے اس کی ریسپی اور اگر میں کیک کے ساتھ اس کو بنا کر آپ کو دکھاتی تو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ویڈیو تو اتنی لمبی ویڈیو تو آپ دیکھتی نہیں ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب تک یہ ٹھیک ہوتا ہے ہمارا سیرپ آپ پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں اور آل کے اپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹکیشن ملے اور اس کے علاوہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کا بٹن لازمی آپ نے دبانا ہے ٹھیک ہے اور پیارے پیارے کمیٹس کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے واش ٹائم مجھے پورا دینا ہے اپنے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلیے جب تک یہ ٹھیک ہوتا ہے میں ملتی ہوں آپ کو ٹھیک اس کے ٹھیک ہونے کے بعد اب یہ ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کرنا ہے بہتکو سلو سلو فلیم پر اور چمچ کو سلسل چلانا ہے یاد رکھئے گا یہ بات آپ اچھا جی اس پوائنٹ پر آکے میں نے اس میں ایک کھانے کا چمچ مکھن شامل کر دیا ہے اس سے شائن خوشبو اور تیز دبل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ملت کرنا ہے ہم نے اچھا سا اور اس میں بلکل لنس نہیں آنی چاہیے یہ دیکھیں گاڑا ہو گیا گاڑا ہونا شروع اور بس ہم نے فلیم کو کر دینا ہے فلیم آف کر دیا اور ہم نے مکھن اس میں ہو رہا ہے ملت اور اب اتنی کنسسٹینسی اس وقت ہونی چاہیے تھنڈا ہونے کے بعد یہ دیکھیں تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید گاڑا ہو جائے گا تو ہم اس کو بس اتنا ہی رکھیں گے اور اس کو گاڑ لیتے ہیں بلکہ ہم نے فلیم آف کر دیا ہے اور اس کو تھنڈا کرتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور جب تک یہ گرم ہے آپ نے اس میں اس طرح چمچ چلاتے رہنا ہے کیونکہ جب برطن گرم ہے تو یہ ہو بھی سکتا ہے اس میں لمز بھی پڑ سکتے ہیں اور چمچ کو اس طرح چلا لیں تاکہ اگر کوئی لمز پڑ گئے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں ایسے تو الحمدللہ بلکل بھی لمز نہیں پڑے ہمارا سیرپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں نے اتیاطر ایسے آپ کو بتایا ہے اگر آپ لوگوں سے ہو جائے کچھ تو یہ دیکھیں کتنا سمودھ ہے اور اس کو تھنڈا کرتے ہیں پھر آپ سے ملتی ہوں میں الحمدلللہ جی چوکلیٹ سیرپ ہمارا جو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست بن گیا ہے ہمارا چوکلیٹ سیرپ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز جلدی سے لائک کریں اور نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبائیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ اپنے پیارے پیارے کمیٹس کرنے ہیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں پلیز ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی